بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو دوسروں کے سامنے ہنسنے سے پریز کرتے ہیں اس کی وجہ ان کے دانت پیلے ہوتے ہیں سموکنگ کی وجہ سے یا چائے پینے کی وجہ سے یا صفائی نہیں کرنے کی وجہ سے ہمیں چاہیے ہے کہ اپنے دانتوں کو دو منر تک صاف کریں اب آپ کے پیلے دانتوں کا مسئلہ حل ہو جائے گا ایک بہت ہی آسان سی ریمڈی سے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی یہاں پہ میں نے لے لیے ہیں لیسن کے پانچ چھے جوے اور یہاں پہ ان کے ہم چھلکہ اتار لیں گے سب سے پہلے چھلکہ اتار کے آپ نے ایک سائیڈ پہ رکھ دینا ان کو اپنے مٹے مٹے جوے لینے اب ان کو ہم کریں گے گریٹ کریں گے اور آپ چاہیں تو ان کو بیس بھی سکتے ہیں تو یہاں پہ میں گریٹ کر کے آپ کو دکھاؤں گے یہ سب سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ لیسن سے دانت مضبوط ہوتے ہیں اور دانتوں میں جتنی بھی سمیل ہو وہ ختم ہو جاتی جو دانتوں کی اپنی سمیل ہوتی وہ ختم ہو جائے گی اور دانتوں میں سے جتنا بھی ڈرٹ وغیرہ وہ موو ہو جائے گا تو یہاں پہ میں نے ایک گریٹر لیا ہے یہ اس طرح کا تو یہاں پہ اس کو میں گریٹ کر لوں گی تو یہ دیکھیں اس طریقے سے بلکل بریق والی سائیڈ سے ہم کریں گے لیسن جو ہے دانتوں کو مضبوط کرتا ہے اور دانتوں میں جتنی بھی پرابلم اور جتنی بھی جرسی میں ان کو ختم کرتا ہے لیسن کا استعمال سے آپ کے دانت فوراں وائٹ ہو جائیں گے جتنا بھی یلو اور پیلا پانے وہ ختم ہو جائے گا تو یہاں پہ لیسن لیں گے سب سے پہلے مین انگیریٹ ہے اس ریمڈی کا لیسن تو لیسن جو ہے دیسی اگر آپ کو مل جائے تو وہ بہت ہی بیسٹ ہے اگر دوسرا ہے تو وہ دوسرا بھی آپ یوز کر سکتے ہیں پانچ منٹ میں آپ دانتوں کو چمکا سکتے ہیں اس طریقے سے اگر آپ استعمال کرتے ہیں جیسے میں آپ کو بتا رہی ہوں تو یہاں پہ دیکھیں دو تین جوے میں جو ہے میں نے اس کو گریٹ کر لیا اتنا ہی ہمیں چاہیے ایک ٹائم صاف کرنے کے لیے تو یہاں پہ دیکھیں اس کو میں نے بلکل بریق کر لیا اور اس کو اب میں ادھر ہی اسی پیالی میں رکھ دوں گی اور یہاں پہ میں ہاف ٹیبل چوتھا حصہ جو ہے چمچ کا وہ میں ڈالوں گی اس میں نمک نمک ہم نے ڈال دیا سالٹ ڈالیں گے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لینا آپ نے اس طریقے سے بلکل اچھی طرح سے مکسنگ کر لیں تو یہاں پہ ایک اور چیز اس میں اب جائے گی وہ بھی بہت زبردستے دانتوں کے لیے یہاں پہ میں لیمن ڈالیں گے لیمن جو ہے آپ کو میں بتا دوں کہ دانتوں میں چمک لاتا ہے اور دانتوں کے اندر سے جو جمس ہوتے ہیں ان کو بھی ختم کرتا ہے یہاں پہ لیمن کا میں استعمال کر رہی ہوں تھوڑا سا کچھ ڈروپ ہم ڈالیں گے اس میں جو ہم ریمڈی بنا رہے ہیں بہت ہی زبردست ریمڈی ہے آج کی جو ہے ابھی آپ بنائیں اور ابھی اپنے دانتوں کو صاف کریں کیونکہ دانتوں کی صفائی بہت ہی ضروری ہے جب بھی آپ دانت صاف کریں دو تین منٹ ان کو صاف کریں ایک دفعہ برش کر لیں اور پھر دوبارہ پھر اسے صاف کریں تو دن میں دو بار صاف کرنے چاہیں گے دانت یہاں پہ میرے پاس کول گیٹ ہے توت پیسٹ آپ جو بھی توت پیسٹ استعمال کرتے ہیں وہ آپ نے اس میں ٹی سپون جو ہے وہ ڈال لینی ہے اور اس ریمڈی کو بنا لینا ہے ریمڈی کو دن میں دو تین بار استعمال کر سکتے ہیں ہفتے میں ایک بار استعمال کر سکتے ہیں اس ریمڈی کو ہفتے میں ایک بار آپ نے بنانا ہے اس ریمڈی کو اور پھر آپ نے استعمال کرنا ہے اس طریقے سے تو یہ دیکھیں تو توت پیسٹ جو ہے میں نے اس میں مکس کر دی ہے مکس کرنے کے بعد اس کو اچھی طرح سے آپ نے اس طرح سے توت پیسٹ کو مکس کرنا ہے مکس کرنے کے بعد آپ کو میں یوز کرنے کا طریقہ بھی بتاؤں گی کہ کس طریقے سے آپ یوز کر سکتے ہیں تو یہاں پہ آپ نے دیکھ لینا ہے دانتوں والا برش لے لیں دیت صاف کرنے والا برش لے کے اس کو اچھی طرح آپ یہ اس طرح کر لینا ہے آپ نے اور اسی کریم کو آپ نے جو ہم نے ٹیکچر بنایا ہے اس کو اس کو پر لگا لینا ہے اچھی طرح سے اور دانتوں پہ آپ نے لگا لینا ہے آرام سے جیسے میں یہ لگا رہی ہوں اور اس کو لگا کے دو منٹ آپ نے چھوڑنا ہے تاکہ جتنا بھی گندہ پانی ہے دانتوں میں سمیل ہے دانتوں کا پیلا پان ہے اور جو بھی ہے دانتوں کی آپ کی صفائی بلکہ اچھے طریقے سے ہو جائے گی تو یہاں پہ ریمڈی نمبر ٹو شروع کرتے ہیں یہاں پہ ریمڈی ہے یہ ادرک سے ریلیٹڈ ہے یہاں پہ میں نے ادرک ایک بڑا ٹکڑا لے لیا ہے لیکن ہمیں اتنی زیادہ ادرک نہیں جائی یہ بھی دانتوں کے لیے ہے آپ کے دانت اس سے بہت ہی جلدی صاف ہو جائیں گے اور کوئی بھی دانتوں کی پرابلم میں تو وہ بھی دور ہو جائے گی میں نے ایک ٹکڑا چھوٹا سا لے لیا ہے ادرک کا اور اس کو میں آپ چھیل لوں گی اس طریقے سے چھوڑی کی مدد سے آپ نے چھلکے کو اچھی طرح سے رموو کر لینا ہے جس طریقے سے میں کر رہی ہوں چھلکا آپ نے نہیں رہنے دینا اور جب چھلکا آپ اتوار لیں تو اس کو بھی گریٹ کر لیں آپ نے بالکل اس کا ہم جوس نکالیں گے آپ اگر دوسرے طریقے سے جوس نکال سکتے ہیں تو وہ بھی نکال لے سکتے ہیں تو یہاں پہ میں اس طریقے سے آپ کو اس کو گریٹ کر کے گریٹر کی مدد سے جوس نکال کے دکھاؤں گی ہمیں صرف یہ ایک چھوٹی چمچ جوس کی چاہیے اور یہ رحملی بھی آپ ہفتے میں ایک بار استعمال ضرور کرئے گا کیونکہ اس سے آپ کے دانتوں میں بہت ہی جلدی اور بارہ پھر کوئی بھی پرابلم نہیں ہوگی درد وغیرہ ہے دانتوں کو تو وہ بھی صحیح ہو جائے گی کوئی بھی پرابلم ہے دانتوں کی تو وہ دور ہو جائے گی یہ نیچرل طریقہ ہے اس سے آپ کے دانت بہت جلدی صاف ہو جائیں گے ادرک سے تو دیکھیں ادرک میں نے ایک چمچ کے قریب یہاں پہ گریٹ کر لی تھی اور اس کو سٹین کر لوں گی سٹین کرنے کے بعد میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ اس میں اور کیا کیا انگیریٹ جائیں گے تو یہاں پہ دیکھیں میں چمچ کے مدد سے اس کا سارا جوس نکال لوں گی ایک کسی چھوٹی سی پیالی میں نکال لیں گے اچھے طریقے سے تو یہاں پہ میرے پاس ایک چمچ ہی جوس کا آیا دے رکھیں چھوٹی ایک چمچ تو اتنا ہی ہی ہمیں چاہیے ایک ٹائم کے دانت صاف کرنے کے لیے تو یہاں پہ کچھ ڈوب سم لیمن کے بھی ایڈ کر لیں گے اس میں ادرک میں کیونکہ لیمن جو ہے یہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ اس سے کوئی بھی چیز کی صفائی کرنی ہے تو اس میں ضرور استعمال کرتے ہیں لیمن کو تو دانت بھی ہمارے ایک چیز دانتوں کی بھی صفائی بہت ضروری ہے تو یہاں پہ تھوڑا سا سالٹ ایڈ کر دیں گے اور ان چیزوں کو میں اچھی طرح سے مکس کر لوں گی یہ دیکھیں بیج آگے تو ان کو بھی میں نکال لوں گی رموو کر لوں گی اور اس کو آپ نے اچھی طرح سے مکس کر لینا نمک کے ساتھ ادرک کے پانی کو اور یہاں پہ تھوڑے سے میں نے لیمن کے ڈروپ سے بھی ڈا رہے تھے اور کوئی بھی آپ ٹوٹ پیسٹ استعمال کرتے ہیں تو وہ بھی آپ نے اسی میں ایڈ کر دینی ہے اور یہ بھی اسی طریقے سے آپ نے ریمڈی استعمال کرنی ہے جس طریقے سے پہلے والی میں نے بتائی آپ کو تو ایک دو منٹ آپ دانتوں پہ لگا دیں اور اس کے بعد تھوڑی دیر آپ ایک منٹ چھوڑ دیں اور اس کے بعد آپ اس کی برش سے آہستہ آہستہ سے اس کو برش کریں دانتوں کو اور اس کے بعد آپ دیکھئے گا کہ آپ کے دانت اتنے چمکدار ہو جائیں گے کہ آپ نے لوگ پوچھیں گے کہ آپ نے کس ڈاکٹر سے جا کے دانتوں کی صفائی کرائیے اتنے صاف ہو جائیں گے اس ریمڈی سے دان تو آج یقیناً آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آتی تو میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر کریں دوستوں میں تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ